دبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا تو اس طرح شہر جب فتح ہوا ایران کا تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر فورٹین میں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاتھی کے سہارے یوں رہے دیمک چاٹ گئی لاتھی کو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلمان حیکل سلمانی تعمیر ہو رہا تھا اور ان کا جسم بارک بلکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاتھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم بارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بلکل سلامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ یاد رکھیے گا جب ہم قبر رسول کی حرمت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند کرنا آج کی ڈیٹر میں بھی گستاخی ہے صحیح بخاری میں شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا سورة الحجرات کی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد کر دی جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی اس امت کے بہترین افراد ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی حضور کے ساتھ بتمیزی نہیں کی آپس میں بات کرتے ہوئے حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رہے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنا وہ ڈر گئے اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے شن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اچھا یہ جو آیات ہیں آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہیں ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھی لیکن آپ بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں سینٹر میں جو جالی ہے جس کے اندر یعنی سامر مواجہ شریف ہے وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا اس کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی سید میں ہے اس کے بعد دو چھوٹی ہیں وہ والے سراخ بنے میں وہ سیدونا ابو بکر اور سیدونا عمر اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے تو یہاں آپ کسر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہیں آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سید میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سید میں جا کے حضرت ابو بکر کی قبر ہے ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سید میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو